حسد صاحب اگر خاموش بیٹھ گئے تو اچھا ہوں گا ارے دیوانے تیرا باپ جب تیری ماں سے نکاح کرا تو اگر خاموش بیٹھتا تو نکاح نہیں ہوتا بولنا پڑا تیری اممہ خبول ہے تو تُو پیدا ہوا دنیا میں تو وطنی عزید بھارت میں اور ان میں سب سے زیادہ بے روزگار ہیں تو پڑے لکھے لوگ ہیں اب بتائیے بھارت کے وزیر آزم نے کیا کیا موڈی نے کیا کیا تو بولیں گے بھائیوں بھینوں اچھے دن آگئے بکشت بھارت ہم نے کر دیا بھارت کا نام روشن ہو گیا پوری دنیا میں اندر موڈی سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ نے روزگار نہیں دیا بلکہ بے روزگار بنا دیا انواجوانوں کو آپ نے آپ سونچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اسرائیل تیس ہزار فلسطینوں کو شہید کر دیا غازہ میں بیس لاکھ کی آبادی میں تیرہ لاکھ بے گھر ہو گئے لوگ اس تیس ہزار میں سولہ ہزار بچے مر گئے پینے کا پانی نہیں ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے اسپتال میں دمائیں نہیں ہیں اور یہ غازہ کے غریب فلسطینی اسرائیل میں جا کر کام کرتے تھے کیونکہ اسرائیل ان لوگوں کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے غازہ اور گرس بین کے فلسطینیوں کو تو اسرائیل نریندر موڈی سے کہتا ہے کہ ہم کو بھارت سے نوجوان دلاؤ موڈی جی یہ کونسا بکشت بھارت ہے کہ اسرائیل میں نوکری کرنے کے لیے جہاں پر جنگ چل رہی ہے بھارت کا نوجوان اپنی جان بھتیلی رکھ کر جا رہا ہے آپ نے روزگار دے دیئے اسباروں نوجوان بھارت کے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیلی کمپنیوں میں نوکری لینے کے لیے اسرائیل کو جا کر کام کرنے کے لیے کتنا جھوٹ بی جی پی کہتی ہے کہ ہم نے روزگار دے دیا اگر آپ نے روزگار دیا ہوتا تو ہمارا محمد صوفیان نارائن پیٹ کا اور محمد افسان بازار گھاٹ کا کیوں رسیا جاتے وہ گزرات کا ہمارا بیٹا کیوں رسیا جاتا جو آج مر گیا وہاں پر جنگ میں میرے بھائی بی نوکری بہت بڑا مسئلہ ہے میں بھارت کے نوجوانوں سے پیل کر رہا ہوں کہ سوچو سوچ سمجھ کر روٹ ڈالو یاد رکھو اگر تم بھیکاووں میں آ جاؤگے جذبات میں آ جاؤگے تو پانچ سال تم کو نوکری نہیں ملی اور پانچ سال تم کو تکلیف نہ اکھانا پڑے صددین اوینسی کا نام لے کر تمہارے دل کو تو خوش کر دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے بیٹ کو خوش نہیں کیا جا سکتا اوینسی کی نفرت بیدا کر کے تم کو خوش تو کیا جا سکتا ہے مگر تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلے گا مسلمانوں کو بدنام کر کے تم کو کچھ جھوٹا پیغام تو دیا جا سکتا ہے مگر تمہارے ماباد کے خوابوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا تمہارے مذہبتوں کو شہید کر کے تمہارے گھر میں ہی بن پائیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری سناف کو ختم کرنے کوشش کی جا رہی ہے مذہبتوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے شریعت پر حمل نہ کرے یونیفارم سویل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے سیڈہ والے کے خانون کے رولز کو بنا کر ہم کو ہمارے ہی ملک میں کاغذ دکھانے پر مجبور کیا جائے گا میرے بھائی یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگ مللت کے مخالف ہی بولتے ہیں